بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام ایک ایسا وظیفہ جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس وظیفہ کی خصوصیت اس وظیفہ کی برکت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل دور فرما دے گا اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور اسے امن و سکون نصیب ہوگا اور برکت ہی برکت ہو جائے گی اس کے رزق میں تو محترم سامعین اکرام آئیں میں بتاتا ہوں وہ خاص وظیفہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا ہر تنگی سے اسے امن و سکون اتا فرمائے گا راحت اتا فرمائے گا اور اسے ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق اتا فرمائے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا سبحان اللہ تو محترم سامعین اکرام نیت فرما لیجئے کہ ماہ ربی الاول ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اس مہینے میں بھی خصوصیت کے ساتھ استغفار کی کسرت کرنی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر استغفار کی کسرت کرنی ہے استغفراللہ 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 اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے اسی طرح استغفراللہ ربی من کل زمبی و اتوبو علی یہ بھی استغفار ہے یہ بھی پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ کی زبان استغفار سے خاموش نہ رہے اللہ پاتھ اس کی برکت سے گناہوں کی معافی بھی عطا فرمائے گا اور انشاء اللہ عز و جل مال و دولت میں اضافہ و برکت بھی ہوگی